اسلام علیکم یوز آج ہم بات کریں گے گجر نالا اور کریم آباد نالے پہ ہم دونوں نالوں پہ جو موجودہ کنسٹریکشن چل رہی ہے کرنٹ اسٹیٹس جو بھی ہے وہاں کا وہ ہم آپ سے آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے اور آگے چل گئے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ان کی کنسٹریکشن جو ہے وہ کس حد تک ہو چکی ہے اور باقی رہتی کیا ہے اور ان کا جو آنے والا پلان کیا ہے تو آپ ہیں اکرام گلیکسی چینل کے ساتھ اور ہماری ویڈیو پوری دیکھئے گا تاکہ آپ سارے معاملات دیکھ سکیں جی تو بیوز ہم اسٹرم محجود ہیں زیادین ہسپٹل کے پاس گجر نالے کے اوپر جو کہ ابھی تعمیر ہو رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے اس دونوں سائٹ پہ جو ہے وہ پہلے ایک روجمنٹ ہوئی تھی اس کی بھی چند ایک ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کی گئی آپ سے اور ابھی بھی جو ہے یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے سامنے کرینزو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں اور یہاں پہ جو ہے یہ راستہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے ابھی اتنی کھلا جگہ یہ یہاں نہیں ہوا کرتی تھی یہاں سارے کے سارے مکام تھے گھر بنے ہوئے تھے گھر تعمیر ہوئے ہوئے تھے ویڈیو میں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے تک جو ہے ایک سائٹ کی وہ پکی آر سی سی جو ہے وہ والز دیوار کھڑی کی جا رہی ہیں وہ یہاں تک بن چکی ہے اور یہاں سے آگے جو ہے ابھی پل تک آئے گی اور پل سے آگے جائے گی تو ویڈیو میں آگے چل کے میں آپ کو دوسری طرف بھی دکھاؤں گا اور سارے چیزیں بہت قریب سے دکھاؤں گا تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ہمیں مجھیں تو دوسری سائٹ کا وزٹ کراتے ہیں یہ سیکنڈ سائٹ ہے اس کی اور یہ جو ہے وہٹر آ ور فلو بنایا گیا ہے ایک سائٹ پے سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ قرین کام کر رہی ہے اس کی ایک سائٹ پے جو ہے وہ خداہی کی جا رہی ہے جس کی طرف دیوار بنایا جائے گی جب وہ ایک سائٹ کے دیوار مکمل ہو جائے گی تو پھers دوسری سائٹ کے دیوار بنایا جائے گی تو یہاں پے جو ہے وہ ابھی بھی کام چل رہے ہیں میں آپ کو سامنے دکھاتا چلوں یہاں سے دیکھیں یہ وہ واٹر فلو ہے جو انہوں نے بنایا ہے اور آ رہا ہے اور یہ سامنے کے ساتھ جو کھڑا دیکھ رہا ہے آپ کو اس میں جو ہے وہ دیوار بنائی جائے گی تعمیر کی جائے گی جو آر سے سی دیوار بنائی جا رہی ہے جیسا کہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا تو میں آپ کو قریب سے مزید اور دکھا ہوں گا یہ کرین سے یہاں سامنے جو ہے وہ واٹر ڈیورشن پوائنٹ بنایا جا رہا ہے پانی کو ایک طرف بہاو کی جگہ دینے کے لیے اور وہ سامنے پل ہے جہاں ہم پہلے موجود تھے اور آپ کو اس کی اپر سائڈ دکھائی تھی اب جو ہے ہم اس سائڈ آ گیا نیچے تو یہاں سے جو ہے آگے چلتے ہوئے ہم آپ کو یہاں کے گھر بھی دکھائیں گے جو توڑے گئے ہیں کیونکہ جس جگہ ہم موجود ہیں اس جگہ بھی گھر ہوا کر دے رہے یہ نالے جب سے بنے ہیں تب سے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان نالوں کی جو اپنی ذاتی زمین ہے وہ ہے کتنی ابھی آ کے لوگوں کو پتہ چلا ہے سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے بھی کرین کام کر رہی ہے واتر فلو بنایا جا رہا ہے اس کے لیے کھدائی ہو رہی ہے یہاں سے اور اس کے جو سیدھے ہاتھ پہ وہ بھی میں آپ کو بھی دکھاتا چلوں گا جو گھر بھر توڑے گئے ہیں اور سامنے کی سائٹ بھی دکھاتا چلوں گا یہاں پہ فرسٹ ان فول پہلے مارکنگ کی گئی تھی چھ سات مہینے ہو گئے اس کام کو اور مارکنگ کے بعد پھر وہ گھر توڑے گئے ایریا خالی کیا گیا اور ایریا کے بعد جو ہے پھر آگے چل کے کنسٹریکشن کا کام شروع ہوا یہ پیچھے گھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے گھر ٹوٹے ہوئے اور یہ گرین مارکنگ ہوئی ہوئی ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور سامنے دیکھ سکتے ہیں پورے پورے ایک سو بیس گھرز کے گھر ٹوٹے ہیں اور کافی جگہ ایسی آئی ہیں جہاں ایک سو بیس گھرز کا پورا گھر توڑنے کے بعد دوسرے گھر میں سے بھی کچھ ایریا جو ہے وہ توڑا گیا تھا وہ میں آپ کو دکھاتا چلوں میں اس ویڈیو میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے آدھے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں اور آدھے گھر ابھی بھی محجود ہیں اور یہ اتنا کھلا راستہ بنا ہوا ہے یہاں آنے جانے کے لئے اور اب جو یہ ہے کہ نالا بننے کے بعد بھی یہ راستہ ہی رہیں گے آنے جانے کے لئے تاکہ اگر کبھی کہیں نالا صاف کرنے کی ضرورت پڑے تو دیپارٹمنٹ جو ہے کی ایم سی یا پھر کوئی اور سن گورنمنٹ کا لوکل دیپارٹمنٹ کوئی بھی وہ یہاں آرام سے آ سکے اور اپنا کام کر سکے تو دونوں سائٹ پہ جو ہے ایزا سرویس روڈ کے لئے بھی ایریا بچایا جائے گا دیواریں کھڑی کی جائیں گی یہاں جو بن رہی ہیں ہم اس اگلی ویڈیو میں جب یہ پوائنٹ بن جائے گا تو بتائیں گے سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ مارکنگ ہوئی ہوئی ہے ایکس کے نشان بنے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی یہ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے زیرو فوٹی لکھا ہوا ہے وہ بھی ہیں اس طرف سے بھی ایسے ہی توڑا گیا تھا دونوں سائٹ کا لیول یہ ہے کہ دونوں سائٹ پہ جو ہے وہ دیواریں کھڑی کر کے بتایا گیا تھا جی تو ہم نے آپ سے سیکنڈ قیم آباد نالے کی بات کی تھی تو ہم جو ہے اس ٹرم قیم آباد نالے کی طرف جا رہے ہیں قیم آباد روڈ پہ جو کہ قیم آباد سے کراسنگ کی طرف جاتا ہے یہاں بھی بارشوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ پانی جو ہے وہ روڈ کے اوپر سے چلا جاتا اور یہاں سے آنے جانے میں لوگوں کو کافی دشواری ہوتی ہے تو اس پہ بھی جو ہے وہ ڈپائٹمنٹ ان ایکشن ہوا ہے اور ابھی یہاں پہ بڑے بڑے پیپس جو ہیں وہ ان در روڈ کے نیچے سے گزارے جا رہے ہیں تاکہ آنے والی بارشوں میں جو ہے وہ پانی اس روڈ کے اوپر نہ آئے اور لوگوں کو جو بھی آنے جانے میں مشکلات ہوتی ہیں پھر بارشوں میں وہ نہ ہو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ وٹر بوٹ کی بہت بڑی لائن ہے مین ہائی ٹینشن لائٹ کی لائن سی جا رہی ہیں یہاں سے تو آگے چل کے ہم آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو میں کہ وہ جو ہے وہ کرنس کام کر رہے ہیں اور بڑے بڑے پائپ لگانے کے لیے جو ہے کھدائی کی جا رہی ہے اس وجہ سے روڈ کی ایک سائٹ بھی بند ہے جس طرف ابھی ہم جا رہے ہیں آپ کو جیسے میں نے پیچھے دکھایا تھا کرنس لگا کے اس روڈ کو بھی جو ہے وہ بند کیا گیا تو ہم آگے آپ کو یہ دکھائیں گے اور یہ بھی کہتے چلیں گے گے ہمیں فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو جو ہے وہ ہماری ویڈیو کیسی لگی یہ کافی طویل روڈ ہے اگر آپ نے کبھی اس روڈ پہ ٹریول کیا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا اور اگر بارشوں کے موسم میں ٹریول کیا ہے تو پھر تو اب با خوبی جانتے ہوں گے کیونکہ اگر یہاں پہ بارشوں کا پانی اوپر آ جائے تو پھر گدام چرنگی والا راستہ یوز کرنا پڑتا ہے اور وہ بہت ہی مشکل راستہ ہے تو ویوز ہم پہنچ چکے ہیں سامنے اس راستے کے بالکل سینٹر میں یہ پائپ لگایا جا رہے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کنسٹیکشن چل رہی ہے یہ بڑے بڑے پائپس بھی یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اور کرنس جو ہیں وہ خدائی میں مصروف ہیں اور خدائی کر کے اس کے بعد جو ہے یہ پائپس ڈالے جائیں گے اسی وجہ سے جو ہے روڈز بند کی گئی ہے تو اس کی بھی جو ہے ہم آپ کو آگے چل دوسری ویڈیو اس کی جب شیئر کریں گے تو یہ بن چکا ہوگا انشاءاللہ اس ٹائم ہم آپ کو شیئر کریں گے اس کی دوسری ویڈیو تو میں فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا اور ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا تو بالکل ہی نہ بھولیے گا اکرام لیکسی چینل اللہ حافظ